موطرم حاضرین ناظرین طلوہ و طالبہ میں موین الدن شاہی نیسوشیٹ پروفیسر شعبائی اردو سمرات پرتراچہان گورنمنٹ کالی ججبی آپ سے ہم کلام حاضرین و ناظرین ہم نے پچھلی نشستوں میں تنقیب تحتیق کا رشتہ اور اس سے قبل قدیم تنقیب اور اپنے خیارات پر ازہاد کیا تھا آج ہم اردو کے ایک ایسے مشہور نقاد اور محقق کی عدبی یا کہیے کہ تنقیبی اور تحقیق کی خدمات پر روشنی ڈالنے جا رہی ہیں جسے لوگ پروفیسر مسعود حسن رزوی عدیب کے نام سے جانتے اور پہنچے نئے مرہوم پروفیسر مسعود حسن رزوی عدیب یہ نامِ نامیوں اسمِ گرامی کے نام اردو کے ایک مشہور شاعر کا یہ شیط آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ زباں پہ بارے خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نتپنے بوسے میری زباں دیتے ہیں ناظرین کچھ لوگ واقعی اتنے قابل احترام ریسپیکٹڈ ہوتے ہیں پرم سماننیے ہوتے ہیں کہ جن کا نام بھی لیں تو ہم بڑے عدد و عادر سمبان ریسپیکٹ کے ساتھ لیں انہی میں ایک نام ان کا ہے پروفیسر مسعود حسن حسن رزوی عدیب لکنو یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے بابستہ رہے اور مسالی کارلانی انجام تنقید کے معاملے میں ہماری شائری تھا پڑی خواجہ الطاف حسین حادی نے مقدمائے شیرو شائری میں جو کچھ کہا تھا عدیب صاحب کی تنقید بھی اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حالی کو چھوٹا نقاد مانتے تھے یا ان کی غلطیاں گنا رہے تھے بڑے سلیقے سے انہوں نے ان پہلوں کو اپنی کتاب میں پیش کیا جو حالی کی کتاب سے تھوڑے اوجھر ہو وہ بتانا چاہتے تھے کہ محض خسن و عشق نہیں ہے اردو شائری یہ رزم و بزم دونوں کی شائری مہاکات ایپکس بھی یہاں پر ہے اس کی مثالیں ہمارے یہاں ڈرامائیں اور مہاکات بھی جس کو کہتے ہیں رزمیہ شائری مراسی یعنی مرسیہ نگاری سے پیش کی جائے مثالیں یہاں لکھی یہ کتاب بہت بہترین تھا حالی کی مقدمائی شیخ و شائری کے بعد ہماری شائری بہت اچھی تھا دو کتابیں ایسی ہیں عدیب صاحب کی جن کا میں ذکر ہوں بہت سی کتابیں لکھی تھی اور ایک دس منٹ کے لیکچر میں ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے آئندہ نشستوں میں بھی ہم ان کے بارے میں وقتاں پا وقتاں آپ کے بوش گزار ایسی معلومات پراہم کراتے رہیں گے جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے فلحال دو کتابیں ان کا ذکر بہت ضروری جس میں لکنو کا عوامی سٹیج لکنو کا شاہی سٹیج یعنی عوض میں ایک عام شخص سے لے کر بادشاہ وقت واجد علی شاہ اختر جیسے لوگ بھی ڈراما پیش کرتے تھے ڈرامے لکھا کرتے تھے عوامی سٹیج کی الگ خصوصیات شاہی سٹیج کی الگ خصوصیات لیکن ڈراما نگاری کا جو اٹقائی سفر ہے وہ عوض کی سرزمین میں اتنا سازگار ثابت ہوا کہ آج بھی جب ہم اردو میں ڈراما نگاری کے آغاز و ارتقاء کا تصور کرتے ہیں تو وہ ڈرامے جو ان لوگوں نے تحریر کیے جن کا تعلق سرزمین عوض سے تھا انہیں کسی صورت نہ سرنداز نہیں کر سکتے اس کی علامہ کئی طلبہ کی انہوں نے رہ بری اپنے بچوں کو کیا انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ میری وراثت کو قوم سمح لے گا ان کے صاحب زادے دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے لگے علم و عدب سے واپس تھا نیر مصور صاحب کا تو کیا کہنا تخلیق کار بھی تھے تنقید نگار بھی تھے محبت اپنے اببہ کی بچی ہوئی کتابوں کو منظر عام پہ لانا یا اس کے علاوہ جو ہیں اظہر مصور انہوں نے بھی کیا انہوں نے کہا کہ میں عملی زندگی چینے والا شخص ہوں میں یہ نہیں کہتا دوسروں سے کہ تمہارے بچوں کو اٹھو پڑھاؤ پہلے میں اپنے بچوں کو تو پڑھاؤں اور صاحب کیا کہنے کیا انداز ان کا ہوا کرتا یہ کتاب ان کی منظر عام پہ آئی ہے مشاہد کے خطور مسعود اثر رزی عدید کے نام یہ نیر مسعود صاحب کی کوشش خطور بھی ہماری تنقید و تحقیق کا بہت بڑا اثر ماہ ہے غالب کے خطور اقبال کے خطور سرسید کے خطور عبال کلام آزاد کے خطور غبار خاطر میں جو جمع ہیں یہ ہمارا عدبی سرمایہ ہے ان کے خطور کو آپ پڑھ لیئے اس زمانے کے جن معاصر شورا عدبا ناقیدین محفقین مبسرین نابیل نگار افسانہ نگار رامانگار جو بھی ہیں انہوں نے ایسی ایسی باتیں اپنے خطورت میں یعنی معلومات کا خزانہ ہمارے سامنے پیش کیا وہ تمام باتیں مسعود حسن صاحب کی ذات مبارک کے ساتھ وابستہ تھی کون جانتا کس نے کیا لکھا انہیں لیکن نیر مسعود صاحب نے اس میں اہمیت کو سمجھا کہ میرے ابا کے نام جو خطورت آئیں یہ ہماری نہیں ہماری ہندوستانی قوم کا یہ سرمایہ ہے اردو عدب کا سرمایہ ہے ہماری نسلوں کا سرمایہ ہے ان خطورت کو پڑھ لیا کیا علیمانہ بحثیں کی گئی ہیں کیسی کیسی کیا اندازے گفترو ہیں اعتراض بھی کر رہے ہیں تو ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ بہت انکساری کے ساتھ بڑی بنمرتہ کے ساتھ دیکھیں کن کن لوگوں نے لکھا قطورت پڑھنے سے تابعہ ان میں بھی تنقید و تحقیق موجود ہیں تنقیدی تحقیقی سوالات موجود ہیں اس سفسارات موجود ہیں جن کے جواب مسعود حسین خان صاحب نے محسود حسین رزیوی عدیب میں لوگوں کو دی خطورت کے حوالے سے تنقید کے حوالے سے تحقیق کے حوالے سے تفسریں انہوں نے جو لکھیں اس زمانے میں محاصر رسائل و جرائد میں شائع ہو عالی مانا فسم کے تفسریں یہ نہیں کہ یہ میرا ہم خیال نہیں ہے تو میں اس کی کمی نکالوں اس کی تحریر کو چھوٹا بتاؤں اس کی کتاب کو اچھا بتاؤں نہیں اوصلہ نئے والوں کے لئے نئے بچوں کی تولیت مشفقانہ انداز ہوتا تفسرہ لکھتے تو خط لکھتے کہ بیٹا تمہاری کتاب میں نے پڑھی میں نے تفسرہ کیا ہے بہت اچھی کتاب ہے تو ماں ماں تبدیلی کر دینا یا دوبارہ اس کا ایڈیشن آئے وہاں وہاں اسلاح کی ضرورت پر ان ان کتابوں کا تم نے ذکر نہیں کیا ان ان کتابوں کو پڑھو گے تو تمہاری کتاب اپ ڈیٹیڈ ہو جائے گی یہ مشوردیں وہ حضور بھی جائے مسعود حسین اس لئے عدید شائر بھی رہے عدید تخلص و مادی لیکن ان کے شائرانہ فضل و کمال ان کی تحتید تنقید کے مقابلے دبے ہوئے معلوم ہوتے کیونکہ انہوں نے چاہاں بھی نہیں کہ میں شائر کی حیثیت سے خود کو مشتہب کروں ہمیشہ ایک خادی میں تنقید و تحقیق یا خادی میں اردو عدب کے طور پر انہوں نے جو خدمات انجام دیں ایسے لوگ اس دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں اللہ ان کو جوار رحمت میں جزا عطا فرمائے اور ان کی کتابوں سے ہمیں فیضیاب ہونے کا موقع فرحام کرے آمین سُمم آمین اسلام علیتو کُدَا حَبِس کُدَا حَبِس